بسم اللہ الرحمن الرحیم اقبال نے کونسپشن آف گارڈ کے بارے میں دیئے کیونکہ اس کا ایک ریلیشنشپ ہے جو ڈسکشن آج اس کے اندر ہوگی پہلی بات اقبال نے یہ بتائی تھی کہ گارڈ ایز ایمننٹ ان نیچر یعنی کہ خدا نیچر سے ٹرانسینڈنٹ نہیں ہے نیچر سے دور لیدہ نہیں ہے بلکہ نیچر کے اندر موجود ہے اور پھر اگر نیچر کے اندر خدا موجود ہے تو پھر تھوڑی سی بات یہ اسپیکٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ خدا کی سپیس اور نیچر بھی سپیس اکوپائی کر رہا ہے تو یہ کیسے ریکنسائل ہوں گے تو اس میں اقبال نے یہ بتایا تھا کہ خدا کی سپیس بڑی سٹل ہے اور ڈیفرنٹ چیزوں کی سپیس کی دسکشن ہوئی تھی سالیڈ باڈیز کی پھر لیکوڈ اور ایر کی اور پھر لائٹ کی اور اس طرح اور چونکہ خدا کی ذات ایم میٹیریل ہے تو اس لیے وہ اس میٹیریل ورلڈ کے اندر ایجسٹ کر سکتی ہے اور اومنی پریزنس کے لحاظ سے بات یہ ہوئی تھی کہ خدا کو موومنٹ کی ضرورت نہیں ہے ہر جگہ پہ ہونے کے لیے بغیر موومنٹ کے خدا ہر جگہ موجود ہے یہ اومنی پریزنس ہے خدا کی جس طرح لائٹ ہے وہ شیئر کر لیتی ہے سپیس میں جی 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 جس طرح پانی کے اندر پانی کے اندر لائٹ بھی موجود ہوتی ہے لیکن وہ پانی کی سپیس کو ڈسپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر ہی موجود ہو سکتی ہے اس طرح خدا کی ذات فیزیکل ریلم کے اندر بھی اور ان در ریلم آف آئیڈیاز بھی موجود ہے اور قرآن کے حوالے سے یہ بتایا بات ہوئی تھی یہ قرآن کا حوالے یہ تھے کہ جہاں پہ تین لوگ موجود ہیں قرآن کہتا ہے کہ وہاں چوتھا خدا موجود ہوتا ہے جہاں چار لوگ موجود ہوتے ہیں پانچ ماہ خدا ہوتا ہے اور آخری بات اس لسلے میں یہ ہے کہ ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ یا کونسپٹ خدا کے بارے میں یہ تھا کہ خدا ایک یونٹی ہے تھوٹ اور بینگ کی خدا کے اندر تھوٹ اور بینگ ایک ہی چیز ہے یعنی کہ علم اور وجود وجود ایک ہی چیز ہے اور اس کا قرآن ایک ریفرنس تھا کن فایا کون کہ خدا جو چیز سوچتا ہے اسی انسٹینٹینیسلی وہ چیز ہوتی بھی ہے تو یہ دو تین ایسپیکٹ زین میں رکھیں یہ اس چیپٹر کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے ایک بال تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے کہ انسان کی جو ریلیجیس لائف ہے اس کی سٹیجیس کیا ہوتی ہیں اور تین سٹیجیس ڈسکرائب کریں گے پہلی سٹیج ہے فیتھ ایمان یہ سٹیجیس لائف ہے جو ریلیجیس لائف ہے ایک طور پر دیسپلین جو انڈویجیل اور کمیونیٹی اکسپٹ ایک انکنڈیشنل کمانڈ بدون ایمانی ریشنل انڈرسٹینڈنگ اور پرپرز ایمانی کمانڈ یعنی کہ یہ ایک ریجیمنٹڈ اپروچ ہے کہ انسان اس بیسز پہ خدا کے بتائے وے چیزوں کی اوپر عمل کرتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک انکنڈیشنل سمیشن ہوتی ہے کہ یہ چیز خدا کی طرف سے ہے اس لئے اس کو فالو کرنا ہے چاہے اس کی ریشنیلٹی اور لوجک نہ بھی سمجھائے تو یہ پہلی سٹیج ہے اور آپ اگر غور کریں تو ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جو کہ پہلی سٹیج کی اوپر ہیں This attitude may be of great significance for the socio-political history of the community but is of no consequence as far as individual's inner growth is concerned یعنی کہ کمیونل لیونگ کے لیے خدا کے بتائے وے رولز اور کمانڈز کو فالو کرنا ایمپورٹنٹ ہے لیکن اگر آپ ان کو بغیر سمجھے فالو کریں گے تو کمیونٹی کے لیے تو شاید وہ چیز فائدہ مند ہو لیکن انڈیویجول کی development اور growth کے لیے یہ سٹیج ناکافی ہے Next stage is thought This phase marks the rational understanding of religious discipline and the source of its authority In it, religious life seeks its foundation in metaphysics a logically consistent view of the world and its creator اور اگر آپ جو پچھلے لیکچرز ہیں ان کے اوپر اگر آپ اپنا ذہن دڑائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس سٹیج کے اوپر ساری باتچیت ہو رہی تھی ایک logically understand کرنے کے لیے خدا کی ذات کو کائنات کو اور انسان کو اور ان کے mutual relationship کو جتنے بھی چپٹرز یا جتنے ہم نے پیچھے پڑے ہیں ان میں زیادہ تر باتچیت ان چیزوں کے اوپر تھی اور تیسری سٹیج ہے discovery اور اس سٹیج کے اوپر آج بات ہوگی in this phase metaphysics is displaced by psychology and religious life develops the ambition to come in direct contact with god یعنی کہ metaphysical discussion جتنی تھی اس کو replace کی جارہی ہے psychology کے ساتھ انسان کی سوچ کے ساتھ اور یہ development of religious life ایک ambition create کر رہی ہے کہ خدا کو intellectually تو جان لیا ابھی خدا کے ساتھ ایک direct relationship create کیا جائے here religious life becomes a matter of personal assimilation of divine life and power and the individual becomes a free personality not released from fetters of law but by discovering the ultimate source of law within the depths of his own of consciousness یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان divine life اور power کو assimilate کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اور ایک free personality create ہو رہی ہے لیکن یہ freedom ایسی نہیں ہے کہ law سے آپ آزاد ہوگے بلکہ بلکہ the ultimate source of law کو آپ اپنی consciousness depths of your consciousness میں discover کر رہے ہیں یہ important بات ہے اس کی آگے اس پہ مزید discussion ہوگی a muslim soofi said no understanding of the holy book is possible until it is actually revealed to the believer just as it was revealed to the prophet اب یہ بھی اقبال کا جو ایمان کے بارے میں concept ہے وہ کچھ اس طرح describe ہو رہا ہے کہ یہ ایک چیز ایک چیز جب آپ پہ directly reveal ہوتی ہے اس طرح جس طرح آپ چیز کو understand کریں گے مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے قرآن prophet کی اوپر کی اوپر reveal ہوا اسی طرح ہر انسان کی اوپر ایک قسم کی revelation ہو یعنی کہ پڑھ کے اس کو اس طرح understand کرے جیسے prophet نے سٹیج کے بارے میں ساری بات چیت ہے کہ خدا کو خدا تک پہنچا جا سکتا ہے خدا کے ساتھ ایک relationship create کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہو تو یہ question اس لئے پوز کر رہے ہیں ٹھیک کہ جی religion in this sense is mysticism which is normally seen as a life denying fact avoiding attitude of mind directly opposed to the empirical attitude of our kind اب یہ جو ایک عام تاثر ہے صوفی زم کے بارے میں یا mysticism کے بارے میں اس کے بارے میں بات کی ہے جس طرح ہم عام طور پر سمجھ ہیں کہ جو لوگ mysticism میں involve ہیں وہ life کو ایک قسم کا deny کر رہے ہیں اور جو ایک موڈرن مین کا جو ایک سائنٹیفک یا ایمپیریکل ایٹیٹیوڈ ہے اس سے یہ بالکل مختلف چیز ہے آگے کہتے ہیں کہ فار فروم ایٹ mysticism اور ہائر ریلیجن is only a search of ہائر لائف it is essentially experience which is recognized as its foundation much before science learned to do so یعنی کہ یہ mysticism وہ نہیں ہے جو کہ ایک عام تاثر ہے this is a search for higher life اور یہ بھی ایک experience پہ بیسٹ ہے اور یہ دوسری بات یہ کہ رہے ہیں کہ جس طرح science اپنی ساری development experience کے اوپر بیسٹ کرتی ہے ایک experience سے جو data حاصل ہوتا اس پہ بیسٹ کرتی ہے اسی طرح mysticism کا بھی سارا کی ساری development experience پہ بیسٹ ہے it is a genuine effort to clarify human consciousness and is therefore as critical of its experience as is science کیونکہ science بھی facts find کرنے کے لیے data کو بہت carefully examine کرتی ہے تو اسی طرح یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ human consciousness کو clarify کرنا ہے تو اپنے data کے بارے میں اتنی critical جس طرح science ہے اسی طرح mysticism بھی ہے اگلا سوال یہ ہے کہ is metaphysics possible اب یہ سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے یہ سوال بھی پہلے سوال پہلے سوال کی نسبت سے ہی پوچھا جا رہا ہے is religion possible کے نسبت جو metaphysics ہے اس کی بھی سرچ ہے وہ اس ultimate reality کو سرچ کرنے کی کوشش ہوتی ہے جو کہ physical reality کے پیچھے ہے اس لئے یہ سوال بھی اور اگر یہ پروف ہو کہ metaphysics possible ہے تو پہلا سوال ہے وہ بھی possible ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ویسٹن ورلڈ کے اندر سب سے سب سے crucial thinker تھا جس نے metaphysics کے ہونے کو ایک قسم کا deny کیا تھا وہ Emmanuel Kant تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے چپٹر میں بھی اس کا ذکر آیا تھا تو اس کی جو argument ہے اس کو اقبال اس کے ساتھ deal کریں گے کیونکہ ریلیجن بھی spiritual reality میں interested ہے جس ultimate reality ہوتی ہے تو یہ بھی metaphysical reality اگر exist کرتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ spiritual reality یا divine reality بھی exist کرے گی according to him if there is an actuality corresponding to an idea but does not show up in sensory perception it falls outside the boundaries of experience hence its existence cannot be rationally demonstrated یعنی کہ کانٹ کی argument یہ تھی کہ جو idea کوئی ایسی actuality جو کہ ایسے idea پہ کسی idea پہ بیس ہوتی ہے کوئی actuality لیکن اگر وہ ایک ہماری sensory perception میں اگر وہ show up نہیں ہوتا data اس idea کا تو آپ اس کو prove نہیں کر سکتے کہ but does not show up in sensory perception یعنی کہ یہ بات clear ہو رہی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا data sensory perception میں نہیں آرہا تو آپ اس کی اس کے ہونے کو آپ prove نہیں کر سکتے یہ argument تھی اس نے یہ نہیں کہ ہو گی نہیں کوئی ایسی actuality جس کا data آپ prove نہیں کر سکتے ہو یا نہ ہو لیکن اس کا effect بڑا ہوا تھا christianity کی اوپر کہ لوگوں کا روجان سائنس کی طرف زیادہ آگیا تھا تو اس بات کو discuss کر رہے hence its existence cannot be rationally demonstrated it may exist but it cannot be rationally demonstrated یہ بات کی تھی اس نے we may not accept can't argument because more recent developments in science tell us that the nature of matter may be bottled up light waves اب یہ جب ہم chapter 2 میں matter کو discuss کر رہے تھے تو quantum mechanics کے رہے ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ بات یہ کہی جاری ہے کہ sensory perception کے اندر matter تو آ رہا تھا لیکن deep down matter بھی sensory perception سے باہر لکھا جاتا ہے اور یہ بات تو خیر 20th century کی ایک کانٹ نے اسے پہلے بات لکھی تھی کی idea of universe may not may be an act of thought and Heisenberg's uncertainty principle indicates the elements of indeterminacy in universe thus a case for a system of rational theology is not all that bad کی یعنی کہ جو بات یہ کی تھی کہ یہ existence of the universe کہ پیچھے بھی ایک thought ہے جس thought and being are is essentially one کی بات ہوئی تھی ایک یہ بات اور دوسرا یہ بھی quantum mechanics کا آئیزنبرگ uncertainty principle بھی quantum mechanics کا ہے جس کے اندر بھی یہ یہ چیز ایک fix طریقے سے نہیں کہا جا سکتا کہ ایک particle کی location اور اس کی velocity accurately determine نہیں کی جا سکتی چینج ہوتی رہتی ہے اس کو uncertainty principle کہتے ہیں موٹے طور پہ کانٹ کانٹ آرگومنڈ می بی ایکسپٹڈ ایکسپٹڈ ایکسپیرینس ایکسپیرینس اگر کانٹ کی ہم آرگومنٹ ایکسپٹ کریں تو ہم یہ بھی ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ جو نارمل لیول کا سنسری ایکسپیرینس ہے وہی کہ ہم نہیں سکتا ہوں نہیں سکتا۔ اس بات کو آگے بھی دسکس کریں گے کہ یہ آیا سنسری ایکسپرینس یا جو نارمل ہمارا ایکسپرینس ہے۔ This is the only form of experience or there can be other forms of experience as well. There might be other human experiences capable of being systemized in different space-time orders. Such experiences inexplicable in terms of the normal space-time order would thus remain individual and non-communicable. Now we are talking about religious experience as well as the other experiences of which we are talking about is religious experience. We are talking about religious experience as well as religious experience as well as knowledge created in the form of Quran or Bible. So we are talking about the same experience as well as the sensory experience is not. So we are talking about the same experience as well as the specific time space order. So we are talking about the other experiences and other time space frameworks that you can share with normal experiences. so we can share with other people. Communicate. It is a communication. So if there is any person who has a religious experience in order to achieve a different space-time order, this is why that experience is not able to share with others. So that experience is also the same as such as share. This is what we discussed earlier. The incommunicability of religious experience gives us a clue regarding the ultimate nature of the ego. In daily life, we treat each other as functions, dealing with those aspects of each other that are capable of conception, without caring to know our inmost individuality. ابھی یہ ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو ایک کانسیپٹ کے طور پر جانتے ہیں مطلب ہے کہ ہر انسان کی پیکیولئر شکل ہے اس کی پیکیولئر کوالٹیز ہے اس کا پیکیولئر انٹیلیکٹ اور کانچسنس ہے اور جب ہم ایک دوسرے سے ڈیل کرتے ہیں تو ہم انسان کی کوالٹیز کے بیسز پر اسے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے ہر انسان کے بارے میں اس کے علاوہ بھی انسان کے اندر کچھ اور بھی ہے جو کہ آپ اس کو محسوس یا دیکھ نہیں سکتے اور نہ آپ اس کے ڈیل کرتے ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان کی جو جو اگو ہے وہ وہ اور مچ مور دن کنسیپچولی دسکریبی بل حیبیچوال سیل فرد اور ریل جیس لائف کا کلایمکس یہ ہے کہ آپ اس چیز تک پہنچیں انسان کے اندر خدا کی سپریٹ موجود ہے جو جو انسان کا سپریچول ایسنس ہے یا کور ہے اس کا ریلیشنشپ خدا کی سپریٹ کے ساتھ ہے دیکھا جی تو یہ بات کچھ یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو انسان کی جو اپنی انڈویجول سپریچول ایسنس ہے وہ خدا کے ساتھ ایک ریلیشنشپ اسٹیبلش کر کے ہی صحیح طریقے سے اسٹیبلش ہوتی ہے ایک ریلیشنشپ اسٹیبلش ہے جو انسان کی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اس سے انسان کی پرسنیلٹی میں اس کا ایسنس اس سے ڈیپ اور بھی ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ جو ڈیپ ایسنس ہے انسان کا جب تک کہ وہ موسٹ ریل یعنی کہ خدا کے ساتھ اس کا ریلیشنشپ کریٹ نہ ہو اس وقت تک وہ اس کی اپنی یونیکنس اپنا میٹا فیزیکل سٹیٹس اسٹیبلش نہیں کر سکتا موسٹ ریلیشنشپ کی بات ہو رہی ہے وہ انٹیلیکچولی آپ کو موسٹ ریلیشنشپ کی بات ہو رہی ہے کونسیپچولی اور انٹیلیکچولی آپ اس کو گراسپ نہیں کر سکتے وائٹل فیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لیونگ ایکسپیرینس ہے جو کہ ہر انڈویجوال ایکسپیرینس کر سکتا ہے اس کو اور اس ایکسپیرینس سے انسان ٹرانس فارم ہوتا ہے انٹرنلی یہ انٹرنلی نسانا جاندرن اور عظیر ایکسپیرینس سے انٹرنلی اور انٹرنلی نسانہ کے انٹرنلسے کا موجود ہے یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں اب یہ پھر دوبارہ آپ اس کو ہمارے جو پروفٹ کا ایکسپیرینس ہاں اس پر لے جائیں کیونکہ وہ ایک ٹیمپلیٹ ہے جس کو اقبال نے سٹیڈی کیا ہے ٹھیک ہے جی سو کہہ یہ رہے ہیں کہ جب انسان اپنا ریلیشنشپ خدا کے ساتھ ڈیویلپ کرتا ہے تو ایک بائیولوجیکل ٹرانسفورمیشن کی بات ہوئی جو کہ آپ لوجیکل لیول کیوں پر آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے لیکن وہ شو کیسے ہو رہا ہے اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چینج ہے یہ مینیفیسٹ کیسے ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مینیفیسٹ اس طرح ہو رہا ہے کہ یہ it will diffuse itself in the time movement and become visible to the eye of history کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی وہ جو انسان ہے وہ اس قسم کے ایکٹس کرے گا جو کہ معاشرے کو تبدیل کریں گے اور وہ تبدیل ہی آپ کو نظر آئے گی اس اس ٹرانسفورمیشن کی کا جو ایکچول پروف ہے مینیفیسٹیشن ہے وہ آپ کو ہسٹری کے اندر ایک ہسٹری کی ٹرانسفورمیشن کے اندر نظر آئے گی یہ بات کینے کوشش کر رہے ہیں it therefore seems that dealing with reality by means of concepts is not the only way of dealing with it religion which is essentially a mode of living is the only serious way of handling reality تو یہ اسی بات کو آگے کنٹینیو کر کے کہا ہے کہ ہر چیز آپ انٹلیکچلی آپ یہ چیز ساری نہیں سمجھ سکتے ہیں it is a living experience and when you live this experience then you understand it properly as a higher experience it corrects our concepts of physical theology philosophical theology and at least makes us suspicious of the purely rational process through which we form these concepts یعنی کہ یہ ایک ایسا experience ہے جو کہ ہم نے ہم نے philosophical theology کے کچھ concept study کیے تھے جس میں cosmological, teleological, ontological اور ان کی critique بھی اقبال نے کی تھی تو کیا یہ رہے ہیں کہ جو philosophically جو theological concepts establish ہوتے ہیں ان کو یہ experience تھوڑا سا correct کرتا ہے یا کم از کم آپ کو suspicious کرے گا کہ یہ چیز جو ہم philosophically یا intellectually جو چیز ہم جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں یہ ناکافی ہے as regards the discovery of the ultimate reality for science nothing is at stake whereas the ego's whole carrier is at stake because for the ego personal assimilation and experience of reality is everything اب یہ مطلب science اور mysticism کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اس کی آگے بھی بات کریں گے تو کہہ یہ رہے ہیں کہ science جب اپنا کام science کی بھی کا ultimate goal یہی ہے کہ وہ reality کو discover کریں لیکن اگر reality کو وہ نہیں discover کر رہا تو یہ کوئی ایک ایسا problem نہیں ہے جو کہ science کو بالکل مطلب ہے کہ science کی بنیاد کو ہلا دے گا کیونکہ آپ جو بھی science discoveries کر رہے ہیں وہ 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 اس حد تک بھی beneficial ہیں جس حد تک ہیں جو دوسری بات ہے یہ زیادہ important ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان ہے یا human ego ہے ہے اس کے کیریئر کا مقصد کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان خدا کو discover نہ کر سکے یا اس کے ساتھ relation نہ پیدا کر سکے تو his whole carrier is at stake تو for the for the ego this is a very important thing personal assimilation and experience of reality is everything as far as human ego is concerned ٹھیک ہے یہ بات یہ ہے yeah conduct or deeds that can make or break the ego cannot be based on illusions اب یہ بھی آپ نے ہم نے جب ethical dimension of the ego study کی تھی تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ human conduct جو ہے یہ make or break ہوتا ہے for the ego good conduct develops the ego bad conduct corrupt corrupts the ego تو اس context میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ make or break conduct make or break ہوتا ہے human ego کیلئے تو وہ کسی illusion یا کسی false concept یا نہیں چل سکتا یا نہیں چلنا چاہیئے there is evidence from religious experts of all ages and countries that there are potential types of consciousness lying close to our normal consciousness یہ psychology کے point of view سے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو بہت سارے لوگوں نے یہ بات religious experts نے بتائی ہے کہ ایک normal level of consciousness کے علاوہ بھی انسان کی consciousness میں اور aspects بھی ہیں which is other than the normal level of consciousness if religious pursuit can open up other types of consciousness resulting in life giving and knowledge yielding experience the quest for religion is legitimate and demands our attention so religious pursuit کے اندر کوئی اور levels of consciousness اگر انسان کے اندر develop ہو رہے ہیں اور وہ فائدہ مند ہیں from the point of جس کو life giving یا knowledge yielding کہہ رہے ہیں تو اس کا جو اس quest پہ چلنا legitimate اور ضروری ہے یعنی کہ یہ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی case build up کر رہے ہیں کہ یہ یہ metaphysics بھی possible ہے اور ایک religion کی طرف بھی جانا from this point of view important ہے نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ important ہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ it is crucial for the development of the ego's carrier ابھی modern man کے بارے میں بات ہوگی کہ جس زمانے میں اکبال رہ رہے تھے اور لکھ رہے تھے اس زمانے میں انسان کی کیا situation تھی اس کو ذرا evaluate کریں گے modern man's pursuit of philosophical and scientific knowledge has given him unprecedented control over nature but has robbed him of faith in his future یعنی کہ scientific جو modern mind ہے it is so preoccupied with philosophical and scientific knowledge which is sensory knowledge اور اس سے nature کی اوپر control بھی بڑا حاصل کر لیا ہے لیکن اس نے کچھ نقصان بھی پہنچایا ہے کہ جو انسان کی inner journey ہے یا انسان کا جو ایک human ego کا جو future یا carrier ہے اس سے ذرا دور کر دیا انسان کو as regards the theory of evolution in islam it fired رومی's tremendous enthusiasm in the biological future of man ابھی رومی کی کا concept جو کہ scientific evolution کے concept کے آنے سے پہلے کا ہے کافی پہلے کا ہے وہ ان کی شاعری کے اندر موجود ہے جس میں اس نے انسان کی evolution biological evolution کی بات کی تھی جو ہے جو ہے اب یہ انتھیوزیازم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ کسی بھی carrier کے اندر یا کسی بھی situation کے اندر آپ کو انسان کو اگر اپنی development کے prospect نظر آ رہے ہوں تو انسان انتھیوزیاسٹک ہوتا ہے تو اگر بیالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یا ایولوشن کا بیسک کانسیپٹ ایک جو ہے اگر ہو کہ ڈیویلپنٹ یا ایولوشن ہوگی تو یہ انسان کی سپیرٹ کو ذرا فائر اپ کرتا ہے اب یہ جو داروین کی تھیوری اف ایولوشن ہے اس کے اوپر ایک کرٹیک ہے جس کا کنکلوجن اس وقت یہ تھا کہ جس لیول پہ انسان ڈیویلپ ہو گیا ہے یہ اس کی فائنل سٹیج آف ڈیویلپنٹ ہے تو اگر یہ کانسیپٹ ہو تو پھر کہہ رہے ہیں کہ this has led modern man to despair کیونکہ اس کو مزید ڈیویلپنٹ کا پروسپیکٹ نظر نہیں آ رہا thus overwhelmed by his intellectual activity the modern man has ceased to live soulfully from within in the domain of thought he is in conflict with himself while in the political and economic domains he is living in open conflict with others so یعنی کہ جو intellectual pursuit ہے اس نے انسان کو overwhelm کر دیا ہے اور جو اس کی انر ڈیویلپنٹ ہے یا انر لائف ہے وہ ذرا پس پردہ پر گئی ہے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ in the domain of thought he is in conflict with himself یعنی کہ جو یہ conflict کیا ہے انسان کی thought میں وہ یہ ہے کہ جو modern man تھا وہ اس کی اپروچ ساری materialistic ہو گئی تھی sensory knowledge کو believe کرتا تھا اور دوسری knowledge کو وہ نہیں believe کرتا تھا جس knowledge source سے انٹیوشنلی religious experience آ رہا ہے ایک ultimate reality کی knowledge آ رہی ہے اس کو وہ believe نہیں کر رہا تو یہ ایک انر conflict ہے اور اگر آپ نے ویلیم جیمز کا concept میں نے بتایا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ جو religious pursuit ہے یا جو religion ہے this is innate in human nature اس نے یہ کہا تھا تو یہ ایک inner conflict تھا modern man کا جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور open conflict political or economic domains میں 1920s کا اگر آپ history دیکھ لیں تو آپ ظاہر ہوگا کہ کس قسم کی political or economic basis پہ conflict چل رہا تھا جو انسان کا جا پرسنل انٹرسٹ ہے اس کو اور وہ بھی physical domains کے اندر اس کو انسان ایک infinite desire ہے of wealth and power اور اس کی ویہے سے higher striving ساری ختم ہو گئی ہے باری systematic materialism has addicted him to the ever present sensory sources of knowledge wealth and pleasure resultantly he is entirely cut off from the unplumbed depth of his own being بید The situation in the East is no better. The techniques of medieval mysticism by which religious life developed in its higher manifestation has now practically failed. یہ کرٹیک جو mysticism مسلم ورلڈ کے اندر پریویل کر رہی تھی اس کے اوپر ہے کہ بوس نے بھی صوفیزم جو تھی انیشلی تو اچھی تھی لیکن اس کے بعد یہ develop نہیں ہو سکی جس کی ویسے اس کا بھی جو صحیح افیکٹ تھا وہ بہت کم رہ گیا ہے. To the Muslims it has done great damage. Far from integrating the forces of an average man's inner life, it has taught him a false renunciation and made him perfectly contended with his ignorance and spiritual throttom. یہ جو مسلم ورلڈ کے اندر جو صوفیزم کا یا mysticism کا حال تھا اس کے اوپر کرٹیک ہے کہ false renunciation of the material world جبکہ اگر آپ کو یاد ہو اقبال کا view یہ ہے کہ material world بھی spiritual ہے there and you have this kind of signs of nature of God and so you have to not renounce it but embrace it. To spiritual throttom کا mطلب ہے کہ آپ انسان پیری مرویدی کے اندر ایک قسم کا spiritually enslave ہوا ہو ہے اور اپنی اگنورنس اور اس سلیوری کے اندر انبولد ہے ایسا کہ مورڈن مسلمز ان ایران ترکی اور ایجپٹ ارلید تو سیکھ فریش سورس اف اینرڈی بای کریٹن نیو لویلٹیز سچ از پیٹریٹیزم اور نیشنلیزم وچھ نیچے دسکرائیب از سکنیس اور انریزن اور سکنگیسٹ فورس اگنسٹ کلچر یعنی کہ کیا یہ رہے ہیں کہ جو انسان کی ایک ایمنس پوٹنشل ہے سائیکک انرجی کا جو کہ انسان کو ایکٹیو ہو تو انسان ایکشن میں کنورٹ کرتا ہے اس کو لیکن وہ چونکہ ڈارمنٹ ہے مسلم ورلڈ کے اندر اس کو ریوائیو کرنے کے لیے جنون میسٹیسزم نہیں کر رہے لیکن اور کونسیپس ڈیویلپ کی ہیں پیٹریٹیزم اور نیشنلیزم کا اور نیشنلیزم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یورپ سے یہ آ رہی ہے نائنٹین سنچری میں جو یورپ میں نیشنلیزم ڈیویلپ ہوا تھا اس کی ایکسٹریم فارم فیشزم تھی جس کی وجہ سے یہ ساری ورلڈ وارز ہوئیں تو یہ جو ہیں کونسیپس ان کی بھی اقبال خلاف ہیں ڈیسپوائنٹین بی دیریجیس میتھرد اف سپریچیل ریوائیوال وچھ ایکسپینڈ آور تھوٹس ان ایموشنز The modern Muslim is trying to unlock his spiritual energy by narrowing his thought and emotion یعنی کہ اسلامی ورلڈ کے اندر بھی پیٹریٹیزم اور نیشنلیزم کی طرف باندھ جا رہی ہے اور یہ چونکہ limited territorial based ہوتی ہے whether it is نیشنلیزم، ریسیزم یا فاشیزم اس لیے یہ انسان کی سوچ کو اور اپروچ کو اور اموشن کو نیرو کرتی ہیں جبکہ جو spiritual revival ہے اب spirituality کا concept ایک universal concept ہے کہ all human beings are equal as far as the spirituality is concerned تو اس کے اندر جب آپ believe کریں گے تو آپ کے thoughts اور emotions expand کرتے ہیں to embrace the entire humanity اور اگر آپ ان concepts کی جائیں گے تو پھر آپ کا concept narrow نہ شروع ہو جاتا ہے modern atheistic socialism has the fervour of a new religion and has a broader outlook but it has risen in revolt against the very source that could have given its strength and purpose ابھی یہ کرٹیک ہے جو جو 1920s کے اندر رشیا کے اندر جو ریولوشن آیا تھا اس کے حصوص کے اوپر کرٹیک ہے ایتھی اسٹک تھی وہ کیونکہ material it was a material interpretation of history اور برادر آوٹلوک اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ جو جو کومنزم کا concept تھا وہ پوری دنیا میں expand کرنا چاہتے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی اپروچ تو it had a broader outlook لیکن because it was atheistic it was not spiritual تو اس کا جو جس سورس سے اس نے strength اور purpose acquire کرنا تھا اس کو اندرد کر دیا اور آپ یہ دیکھ لیں کہ بڑی پروفیٹک ہے یہ 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 انیلیسیس 1920s کینڈر بوت نیشنلیزم اور ایتھیسٹک سوشلیزم اندر پریزنٹ سیچویشن مست دراؤ اپن در فورس اف ہیت سسپیشن اور یعنی کے فور کلیر کہ نائیدر نیشنلیزم نور ایتھیسٹک سوشلیزم کین کیور دیلز افتہ دیسپیرنگ ہیمینیٹی۔ شورلی دی پریزن مومنٹ ایس ون افتہ گریٹ کرائیسیز ایسٹری اف موڈرن کلچر یعنی کہ یہ جو پریسکرپشن ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ پوری ہیمینیٹی جی سٹیج پہ تھی یا جو کلچر جو انٹرنیشنل کلچر تھا اس کے اوپر ایک کرٹیک کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک سیریز کرائیسیز ہے جو کہ تھا بھی اس وقت تھا۔ دی مورڈرن ورلڈ نیڈز ای بیولوجیکل رینوول اینڈ ریلیجن وچھ ایٹس ہائیر مینیفیسٹیشن ایس نائیدر ڈاغمہ نور پریسٹھوڈ نور ریچول یعنی کئی لوگوں نے اقبال کیا کرٹیک کی ہے کہ وہ سائنس کی ڈیولیپمنٹ کے خلاف تھے جو کہ ایک انریزنبل کرٹیک ہے اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سائنٹیفک ڈیولیپمنٹ نے جو انسان کو امپاور کر دیا ہے اس کو اس کا ایک پراپر ڈریکشن اس کو دینے کے لیے ایک ایتھیکل ریوائیوال کی ضرورت ہے جو کہ ریلیجن اس کو دے سکتی ہے so he is trying to create a synergy between science and religion and not trying to oppose science he needs to restore that attitude of faith which will make him capable of filling a personality here and to retain it in the hereafter یعنی کہ یہاں پہ انسان کی development اس دنیا کے اندر انسان کی development یا personality to development spiritual یا connection with the divine reality کے بغیر نہیں ہو سکتی اور یہ connection یہاں پہ انسان کی development کے لیے ضروری ہے اور اس personality کو hereafter میں retain کرنے کے لیے بھی it is only by rising to a fresh vision vision of his origin and future that man will triumph over a society motivated by inhuman competition and a civilization which has lost its spiritual unity by its inner conflict of religious and political values so fresh vision about his origin and future کی بات ہم نے کر لی اور کہہ رہے ہیں کہ یہی spiritual revival ہی یہ جو ان ہیومن کمپیٹیشن کے اندر ہیومینٹی انوالو ہو گئی ہے یہی اس کو overcome کر سکتا ہے اور جو spiritual unity اور انر کانفلیکٹ spiritual unity ختم ہوئی بھی ہے اور انر کانفلیکٹ political اور ریلیجس لیول پہ ہے یہ اسی طرح ریزول ہو سکے ابھی جو اتنی ریلیجس ایکسپیڈینس کی بات ہوئی ہے اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کریں گے وہ religion as a deliberate enterprise to seize the ultimate principle of value and thereby reintegrate the forces of one's own personality is a fact that cannot be denied یہ جو کہہ رہے ہیں c is the ultimate principle of value so ultimate principle of value is a human human egos connection with the ultimate reality this is the ultimate principle of value اور جب یہ آپ اچیف کریں گے تو پھر جو انسان کی پرسنیلٹی میں جو problem create ہو رہی ہے اس کو reintegrate کریں گے ریلیجس experience is perfectly natural like our normal experience it possesses cognitive value for the recipient and more importantly a capacity to integrate the forces of the ego and thereby and thereby endow him with a new personality perfectly naturally کہہ رہے ہیں کہ یہ ریلیجس experience سے اس کی cognitive value ہے مطلب اس سے آپ knowledge gain کرتے ہیں لیکن زیادہ important بات کیا ہے کہ یہ انسان کی ego کو unify کرتی ہے اور اس کو ایک نئی force اور نئی personality دیتی ہے if an outlook beyond physics is possible we must face the possibility with courage even though it may disturb or modify our normal ways of life and thought outlook beyond physics یعنی کہ outlook that is beyond sensory experience کیونکہ جو physical world کے ساتھ آپ physics کا deal کر رہے ہیں sensory experience سے ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی outlook جو کہ اس سے آگے آپ کو لے کے جا رہی ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اس کو اس کو embrace کرنے کی ضرورت ہے that a religious experience میں feel like some kind of psychological disorder may not dissuade us from it ٹھیک ہے تو کئی لوگ آہ مختلف دور کے اندر profits کو لوگوں نے یہی کہا کہ یہ psychologically disturbed ہیں ٹھیک ہے تو اس بات کو آکے فردر بات کر رہے ہیں prophet mohammed peace be upon him had a religious experience which we know very well gave fresh direction to the course of human history it is therefore of great psychological interest to explore his experience اور یہ تو ہم چرو سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہ ایک اس experience کو اقبال نے psychologically analyze کیا ہے اور یہ اقبال کی thought کا ایک basis ہے جو پوری انہوں نے ہے ہیے 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 مشک کٹ ہ پرے کےawnے Private کی دیایاں of men and inspired whole races of mankind. Judging from the enormity of change that emanated from his experience, his spiritual tension and the kind of behavior that issued from it cannot be regarded as a response to a mere fantasy inside his brain. مطلب اتنی historical development کو آپ جس نے پوری دنیا کو transform کیا اور وہ transformation ابھی تک sustain ہو رہی ہے تو اس experience کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ذہن کا کوئی it is something much more than that. Spiritual tension and the kind of behavior that issued from it. spiritual tension جیسے آپ in physical terms کسی چیز کو tense کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر ایک energy create ہوتی ہے. تو یہ اس point of view سے ہے کہ انسان کی spiritual tension create ہوتی ہے تو اس میں energy ہوتی ہے اسے action create ہوتا ہے. An effective religious experience can be understood as an objective situation generative of new new enthusiasms, new organization and new starting points. Objective کا مطلب ہے کہ آپ کو نظر آئے گی. یہ experience جب implement ہوگا تو آپ کو objectively نظر آئے گا. it does not classify effects with a view to discover new causes it aims to change life and history by creating new attitudes and patterns of behavior for mankind. guide. یعنی کہ یہ صرف ایک intellectual بات نہیں ہے. یہ practical چیز ہے جو کہ انسان کے behavior کو اور پوری attitude کو change کرتی ہے. تو یہ بات ساری discussion اس بات پر چل رہی ہے کہ جو religious experience اور جس religious experience کے ہم بات کر رہے ہیں اس کی practical manifestations کیا ہیں ؟ no doubt this process has pitfalls and illusions just as a scientist who relies on sense experience has his pitfalls and experiences یعنی کہ scientific discoveries میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے false بیچ میں conclusions نکلتی ہیں اور پھر ان کو correct کیا جاتا ہے اسی طرح کہ رہے ہیں کہ religious experience میں بھی چیز ہے جس کو آپ ongoing process ہے یہ بھی اور اس میں بھی pitfalls ہوں گے جن کو آپ correct کریں گے جیسے science میں ہوتا ہے تو یہ science اور religious experience mysticism کو ایک قسم کا ساتھ chose that they are no less alert than the scientist in eliminating the alloy of illusion from their experiences یعنی کہ prophets نے بھی scientists کے طرح جو بھی ان کے experience میں جو کوئی غلط چیز آتی تھی اس کو remove کرتے تھے ابھی ہم discuss کریں گے psychology and significance of religious experience the question for us outsiders is to find an effective method of inquiry into the nature and significance of this extraordinary experience ابن Khuldoon was the first to seriously explore this side of human psychology and reached the idea that we now call the subliminal self outsiders we are trying to understand this experience nature and significance of the religious experience اور ابن Khuldoon نے یہ subliminal self کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی personality ہے اس کے کچھ hidden aspects ہیں جو کہ انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتے جو جو conscious level ہے human self کا اس سے subconscious اور unconscious levels بھی ہیں اور یہ بات آپ اس طرح دیکھیں کہ جو پہلے بات کر رہے تھے کہ religious experience کسی اور level of consciousness کے اندر operate کرتا ہے تو یہ جو بات subliminal self کی کر رہے ہے یہ بھی اس طرف اشارہ ہے اس بات کا psychology in trying to understand religion has moved in an entirely wrong direction completely misunderstanding the nature of higher religion یہ ایک statement ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کیوں ایسے بھئی یہ بات کہہ رہے ہیں it sees religion as a well meaning biological device aimed at building barriers of ethical nature around the human society so as to protect the social fabric against the unrestrained instincts of the ego یعنی کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ religion کا مقصد یہ ہی ہے کہ کوئی ethical boundaries create کی جائیں انسان کی جو انسٹینٹ یا انسٹینٹ ایسپیکٹ ان کو کنٹرول کرنے کیلئے یہ ایک device ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ religion کو سمجھنے کیلئے غلط ہے کیونکہ جو analytical psychology تھی اس میں کچھ لوگ اس طرح religion کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کا مقصد یہ ہے تو یعنی کہ یہ ایک قسم کی صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انسان کی psychology کے ساتھ ریلیٹڈ ہے صرف لیکن آگے کیا کہتے ہے this approach is missing the whole point of higher religion of higher religious life self restrain is only a preliminary stage in the ego's development کی کہ یہ صرف ایک انیشل سٹیج ہے ریلیجیس ہائر لائف جس کی دسکوری کی ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں this is much more than this The implication of this misplaced approach is to conclude that religion does not relate the ego to any objective reality beyond itself یعنی کہ اگر یہ جو approach پہلے describe کی ہے اور کہ یہ صرف ایک psychological constraints پیدا کرنے کے لئے ہے تو یہ پھر یہ جو آخری بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ higher religion کا مقصد ایک انسان نے اپنے آپ کو ایک objective reality کے ساتھ link کرنا ہے نہ کہ صرف یہ ایک ethical constraints کے لئے it is much more than that The ultimate purpose of religious life is to make this evolution move in a direction far more important for the destiny of the ego than the moral health of the social fabric that forms this environment تو یہ اس بات کو فردر ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ ultimate purpose religious life کا is much more than that اور اس میں destiny of the ego کی بات کی ہے کہ کس طرف human ego نے develop ہو کے کس طرف move کرنا ہے اس کی development کی destiny کیا ہے حقیقی ہے The basic perception from which religious life moves forward is the present slender unity of the ego his liability to dissolution his amenability to reformation and his capacity for an ampleur freedom to create new situations یعنی کہ کہ انیشلی ہیومن ایگو کی جو یونٹی ہے وہ ویک ہے سلنڈر ہے اور مقصد ریلیجیس لائف کا یہ ہے کہ اس کو اس کو سٹرنٹھن کرنا اس کو ڈیویلپ کرنا اتنی ڈیویلپ ہو کہ انسان جس کو پہلے انہوں نے ایک فری ایگو کی طور پہ کہا تھا In view of this fundamental perception higher religious life fixes its gaze on experiences symbolic of those subtle movements of reality which seriously affect the destiny of the ego as possibly a permanent element in the constitution of reality یہ higher life کی جو بات ہو رہی تھی اور پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ اقبال کے خیال میں ایگو ایک ایم مارٹل چیز ہے لیکن اس کی ایم مارٹلیٹی it is it is liable to dissolution and corruption based on human conduct so بات ہی ہو رہی ہے کہ اگر انسان نے اپنی ایم مارٹلیٹی کو کو گارنٹی کرنا ہے development کرنا ہے اور ایک permanent element in the constitution of reality بننا ہے تو higher life is absolutely essential for that purpose پرسیوٹ آب Viewing the matter from this standpoint modern psychology has not as yet touched the outer fringe of religious life and is far from the richness and variety of what we call religious experience جو سائکولوجیکل سائکولوجی کی جو development تھی اس سٹیج کی اس کے اوپر ایک کرٹیک ہے کہ جو پہلے بھی انہوں نے بات سائکولوجی کی کی ہے کہ سائکولوجی ریلیجس لائف کو غلط طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ بات پھر اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ جو ریلیجس لائف کی اصل ڈیویلپمنٹ ہے سائکولوجی اس کو بھی اس کو سمجھنے کی بڑی انیشل سٹیجز میں ابھی تک ابھی دیکھتے ہیں صوفی پرسیپشن آف ریلیجس ایکسپیرینس کیا ہے The richness and variety of religious experience just mentioned will be apparent in a viewpoint and counterpoint of two Sufis namely Abd al-Momin and the great Shaykh Ahmad of Sirhind. The experience of Abd al-Momin was presented to the Shaykh as follows heaven and earth and God's throne and hell and paradise have all ceased to exist for me. When I look around I find them nowhere. When I stand in the presence of somebody I see nobody before me. Even my own being is lost to me. God is infinite. Nobody can encompass him. And this is the extreme limit of spiritual experience. No saint has been able to go beyond this. The experience just described has its origin in the ever varying life of the kalb. And it appears to me that the recipient of it has not yet passed even one-fourth of the innumerable stations of the kalb. The remaining three-fourth must be passed through in order to finish the experiences of the first station of spiritual life. Beyond this station there are other stations known as Roo, Sirr-e-Khafi and Sirr-e-Akfa. Each of these stations which together constitute what is technically called Alam-e-Amr has its own characteristic stations and experiences. After having passed through these stations, the seeker of truth gradually receives the illuminations of divine names and divine attributes and finally the illuminations of the divine essence. To ye different stages explain ki is ki garai mein to hum na ja sakte hain na jana chaheenge. Lekin ye ek perception hai. Joke pehli perception ko in inho ne explain kiya. Ke response mein ye baat kahi. whatever is the psychological explanation of the stages mentioned, it gives us some idea of the whole universe of inner experience as seen by this great Sufi. So idea bhi unka batanye ka ye hai ki ye kaafi. There is a complete universe of inner experience. The whole of Alam-e-Amr, world of directive energy must be traversed before reaching the unique experience described as the purely objective divine essence. This is something that they have heard of being taught in this. And when you read these things in chapter 1, then the background will come up with its background to understand. For the science of psychology to be a real significance for mankind, it will have to develop new techniques to grasp the essence of religious life. So this is about psychology development. اگر ریلیجس لائف کو انٹرسٹینڈ کرنا ہے تو اب یہ لاسٹ پارٹ ہے اور جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ سائنٹیفک میتھرڈ کو اور یہ میسٹیسزم کو آپس میں کمپیر کر کے ایک طریقے سے یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دونوں ایکسپیرینسز ہیں اور دونوں ایکسپیرینسز کو پیوریفائی کرتے ہیں دونوں ٹروہ تک پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی معاملے میں آگے بھی بات کرتے ہیں بہت ریلیجس اور سائنٹیفک پروسیس دو انوالوینگ ڈیفرینٹ میتھرڈز آر ایڈنٹیکل ان دیر ایمز بہت ایم تو اچیو ایچیو ریچ دو موست ریل ٹھیک ہے جی سلف ایکسپینیٹری ہے اور یہ ریلیجنس قویسٹ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کے ایکسپینیس ہیں ان کو آپ ریفائن کرتے رہتے ہیں till such time you reach pure objectivity of what is absolutely real in order to understand this we have to differentiate between experience as significant of the observable behavior of reality and experience as significant for the inner nature of reality یعنی کہ جو science ہے وہ observable behavior of reality کو دیکھ رہی ہے اور اس کی significance کو سمجھ رہی ہے جبکہ religious experience جو ہے نا inner nature of reality اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ بات جو پہلے انسان کی کے بارے میں کی تھی کہ ایک اس کی ایکسٹرنل قوالٹیز ہوتے ہیں جن کو آپ کنسیپچولائز کر کے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لیکن وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایک انڈر ایسنس ہوتا ہے جو کہ انسان کا ہوتا ہے جس تک آپ عام آدمی پہنچتا نہیں ہے اور پھر یہ کہتا کہ یہ ایک clue دیتا ہے ہمیں تو دی نیچر آف آلٹی میٹ ریالیٹی تو یہ بات بھی کچھ اسی طرح ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ابزرویبل بیہیویر آف جو سائنس ہے وہ ایکسٹیریر آف ریالیٹی کو دیکھ رہی ہے اور جو ریلیجیس ایکسپیرینس ہے یا ریلیجیس قویسٹ ہے وہ ایسنس یا انر نیچر آف ریالیٹی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں بوتھ سائنٹیفک اینڈ ریلیجیس پروسیسیز آر پیریلل اینڈ کمپلیمنٹری ٹویچ ادر ان دہ سائنٹیفک پروسیس دہ ایگو سٹینڈ پوائنٹ ایس نیسیسیریلی ایکسکلوسیف کمپلیمنٹری کا مطلب ہے کہ دونوں آپ کو اسی طرف لے کے جا رہے ہیں ایک دوسری کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں لیکن فرق کیا ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ کے اندر ایک سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا ایک ریلیشنشپ ہے اور جو ایسنسیریلی 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 پوائنٹ ایسنسیریلی 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 انکلوسیف ایٹیٹیٹوڈ ریزلٹنگ این اکاینڈ آف سینثیٹک ٹرانسفیگریشن جس کا مطلب ہے کممائننگ آنگ گٹنگ سپیریچولی ایس oynانٹ آفیس ایکسپیرینس جانی کہ جو ریلیجنس پروسیس ہے یہ سائنٹیفک پروسیس کی طرح ابجیکٹیو اور سبجیکٹیو نہیں ہے بلکہ یہ بلکہ یہ ایک ایک living experience گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے by experiencing the reality from within ٹھیک ہے تو it is not an exclusive process it is a mutually single inclusive attitude چاہیے religious quest کے لیے جس سے انسان کی انسان spiritually exalt آرہا ہے the sufi saint sheikh quoted earlier had a similar sense of objectivity he passed from experience to experience not as a spectator but as a critical sifter of experience who in his own technique tried to eliminate all subjective elements to reach what is absolutely objective critical sifter of experience means This final experience is the revelation of a new life process which is original, essential and spontaneous. یہ final experience جو کہ spiritual life کے اندر آپ آگے چل کے حاصل کرتے ہیں The eternal secret of the ego is that the moment he reaches this final revelation He recognizes it as the ultimate root of his being without the slightest hesitation یعنی کہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو انسان کا divine یا spiritual essence ہے جس میں جو سپریٹ خدا نے انسان میں انفیوز کی ہے وہ جب اپنے اپنے کرییٹر کو پچھانے گی تو اس میں اس کو کوئی شک نہیں ہوگا کچھ اس قسم کی بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کھیک ہے یہ بات کہ کہہ یہ بات ہے That he recognizes it as the ultimate root of his being without the slightest hesitation It is the human ego rising higher than mere reflection and mending its transiency by appropriating the eternal یعنی کہ یہ کوئی intellectual activity نہیں ہے It is much more than that Mending its transiency کا مطلب ہے کہ جیسے شروع میں کہتا کہ Human soul مطلب ہے کہ Slender unity کی بات کی تھی To when it appropriates the eternal To اس کی جو transiency ہے وہ ختم ہو جاتی ہے Immortality کی طرف جاتا ہے The only danger in this divine quest is the ego relaxing its activity By enjoying and absorbing the experiences that preceded the final experience Mughtll bhat یہ کہ یہ رہے ہیں کہ final stages سے کسے تک پہنچنے سے پہلے You relax نہ کر جائیں Que A A A A A A A انجوائے کر رہے ہیں تو آپ اس کو انجوائے کرنے میں ریلیکس نہ کر جائیں آگے اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں مطلب ایگو کی جو قویسٹ ہے اس نے خدا کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ خدا کو حاصل کر کے کچھ بننا ہے اور فنڈمنٹل آئی ایم کا مطلب ہے کہ اپنی اپنی پرسنیلٹی کو اور ڈیویلپ کر کے ریفائن کر کے سٹرانگ کرنا ہے the end of the ego's quest is not emancipation from the limitations of individuality it is on the other hand a more precise definition of individuality یہ جو کچھ صوفی traditions میں یا شاید کسی لوگ یہ سمجھتے ہیں کی اپروچ یہ تھی کہ اپنے آپ کو ultimate reality میں زم کر دینا فنہ فی اللہ وہ کہتے ہیں اس طرح تو یہ اقبال کا concept different ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فنہ نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو اپنی اپنی ایگو کو یا اپنی پرسنیلٹی کو اور زیادہ ریفائن اور ایٹرنل بنانا ہے یہ جو پہلا سنتنس ہونے کھا تھا کہ قرآن ایمپسائزز ڈیڈ اوور آئیڈیا اس کو یہاں فردر ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کو یہ مطلب جو important بات اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ اس دنیا کے ساتھ انگیج ہونا spiritually انگیج ہونا اور اس کو remake کرنا ہی آپ کی spirituality کو revive کرے گی نہ کہ آپ اس کو renounce کریں سو یہ ایک فنڈیمنٹل ڈیفرنس ہے اپروچ کے اندر it is a moment not only of supreme bliss but also a moment of great trial یعنی کہ خدا کو پا لینا end نہیں ہے لیکن یہ اس سے آپ نے دنیا کو remake کرنا ہے دوبارہ یہ دیکھیں آپ اس کو پروفٹ کے ریلیٹ کر کے اس بات کو سمجھیں کہ انہوں نے جو religious experience حاصل کیا that was the starting point of his trial اب یہ آخر میں جوید نامہ کی اوپر انہوں نے کچھ اسی بات پہ ریفلیٹ کی ہے جس کو میں کوٹ کر دیت ہوں اب یہ شیر ہے جس کی انگلیش ٹرانسلیشن ہے اس کو ہم اپنے normal experience سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں فور 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 examination یا assessment کسی کے سامنے تو اگر آپ confident ہیں اور آپ کو چیز آتی ہے تو آپ چیز آپ کھر نورمل experience ہے اس کو بڑے لیول پر ایکسپلین کر رہے ہیں what is ascension only a search for witness who may finally confirm his reality a witness whose confirmation alone makes you eternal ascension میراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے اور آگے کہہ رہے ہیں اگر میراج کو آپ ذہن میں رکھیں only a search for a witness who may finally confirm his reality a witness whose confirmation alone makes you eternal no one can stand unshaken in his presence and he who can verily is pure gold are you a mere particle of dust tighten the knot of the ego and hold fast to your tiny being how glorious to burnish one's ego and to test its lustre in the presence of the sun means that is about and then let go to reach chisel then your ancient frame and build up a new being such being is real being or else your ego is a mere ring of smoke thank you here we done thank you